بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگر سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عمر چودری صاحب ناظرین تھانہ قرال کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھانہ قرال میں زیادہ مقدمات جو ہیں پرٹی سے متعلق ہوتے ہیں خاص طور پر غوری ٹون سے متعلق جو ہیں متاثرین وہاں کا رخ کرتے ہیں اور بے شمار مقدمے وہاں پہ درج ہو چکے ہیں عمر چودری صاحب سے ہم جانے گے کیونکہ تازہ ترین پچھلے تین دن میں ایک درجن سے زیادہ اور مقدمات درج ہوئے ہیں عمر چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ تین دن میں یہ مقدمات جو ہیں ان میں کون مدعی ہے کون ملزم ہے اور تازہ مقدمے کس کے خلاف درج ہوئے ہیں یہ تقریباً تیرہ سے چودہ مقدمات ہیں جو تین دن میں درج ہوئے ہیں ابھی اس میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا حاجی وارت صاحب کی جو وہاں کے جدی مالک تھے ساڑھے تیرہ کنال کاؤن ریونیو کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے ابھی ان کے اوپر بھی ایک اور مقدمہ درج ہو گیا جو اصل مالک تھے انہی کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا اب دیکھیں ہماری جو پولیس جو چار چوکیں لگی ہوئی ہیں چار چوکیں سے مطلب ہے جی ایسے چوہ صاحب پہلے سنتے ہیں پھر ڈی ایس پی صاحب سنتے ہیں پھر ایس پی صاحب اور اینڈ پی ایس پی صاحب سنتے ہیں اب وہ پولیس ہماری کسی کو دیکھ رہی ہے غوری ٹون جو غیر قانونی سوسائٹی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا سی ڈی اے کا ہے نا اپروال ہے کسی جگہ سے اب وہ پولیس اس کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے جو جاری کردہ پیڈ پر پرچے دے رہی ہے یا ریونیو کا ریکارڈ دیکھ رہی ہے آجی والد صاحب کے پاس ساڑھے تیرہ کنال کا ریونیو کا ریکارڈ ہے جو ابھی بھی ان دس پارٹ ان کے بس مجود ہے ابھی ایک مقدمہ میں تو زمانت کرا کے آئے ہیں ابھی دوسرا مقدمہ ان کے پر اور درچ کر دیئے گیا یہ اٹھائیس طریق کو درج ہوا ہے جی مقدمہ نمبر ہے تین سو اٹھتیس بٹا چونتیس ٹھیک ہے اور بجورم ہے جی ایک سو نو بٹا پانسو یارہ بٹا چار سو سنتالیس بٹا پانسو چھے اور یہ اٹھائیس طریق کو درج ہوا ہے جی اور راجی وارد صاحب کے پر الزامات یہ ہیں جی کہ وہ انہوں نے قبضہ کر لی ہے جی بندے کی اپنی زمین ہے اپنی زمین پر کیسے قبضہ کرے گا مدعی کون ہے ان کے خلاف مدعی ہے جی ایک خاتون ہے جی راخت یاسمین صاحبہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں نے گوری سے پلاٹ خریدہ تھا اور یہ لوگ ان میں سے کون کون بندے شامل ہیں جی آجی وارد صاحب کے جو کزن ہے جی بنارس صاحب ہیں ابتخار صاحب ہیں اور کوئی ازر ستی صاحب ہیں اور عبد الرحمان صاحب ہیں یہ پانچ بندے انہوں نے نمزد کی ہیں لیکن اس میں عمر چودری صاحب میری گزارش آپ ایس پی جو ہیں نا ان کو ملیں ایس ایچو کو ملیں دیکھیں چار بندے جو پولیس کے ہائی افیشلز ہیں ایس ایچو سے لے کے پھر ڈی ایس پی پھر ایس پی پھر ایس پی آپ ان سے تصویر کا دوسرا رخ بھی جانیں کہ آجی وارد کے خلاف یہ جو پرچہ ہوا ہے آخر کیوں ہوا ہے کوئی ایسی کچھ چیز ہوگی کیونکہ پولیس کو بھی پتہ ہے کہ کل معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور آجی وارد کے ہی پیش ہو جائیں گے اگر وہ اصل مالک ہیں ریونیو کا ریکارڈ اگر نکال لیتے ہیں کہ آجی وارد مالک ہے تو پولیس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لہٰذا آپ ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب ان میں سے کوئی مل جائے آپ ان کا موقع بھی ضرور لیں اور باقی پرچے کے ان کے خلاف ہوئے ہیں اور باقی مقدمہ ہے جی یہ تھانا قرال کی بات ہم کر رہے ہیں جی مقدمہ نمبر ہے جی تین سو تریسی بٹا چوبیس اور بجورم ہے جی چار سو بیس چار سو تھاٹ چار سو کتر تین سو ناسی چار سو اٹھالیس پانسو چھ بٹا چونتیس اس میں ملزمان کون ہے اور یہ غوری ٹون فیس سیون کا ہے جی اور اس میں ملزمان ہے جی آصب منظور صاحب حسنین سرویر جو وہاں پہ سروی کرتا ہے جی وہ ہے جی میڈم سوویہ صاحب ہیں جی جو وہاں پہ مالک ہیں جی اور انہوں نے ان سے بھی لاکھوں روپے بٹو رہے ہیں جی اور مدہی ہیں جی اس مقدمے کے محمد طاہر صاحب ٹھیک ہے اب یہ دوسرے مقدمے کی ہم بات کرتے ہیں جی یہ تین سو بیاسی بڑا چوبیس ہے جی اور بجورم ہے چار سو بیس چار سو اٹھال چار سو کتر اور یہ غوری ٹون فیس سیون ہے جی اور اس کے اندر جو مدہی ہے جی مدسر آیات والد رباب گل ہیں ربان ربان گل صاحب ہیں جی یہ تیسرا مقدمہ ہوا نا یہ تیسرا مقدمہ ہے چودری عبد الرحمن صاحب اس میں آہ نومنیٹیڈ اینڈی اور اینڈ راجہ لیکور اینڈ سنس ٹھیک ہے اور انہوں نے ان سے جی ستران لاکھ اور پچاس زہر پیہ انہوں نے لیا ہوا ہے جی اور بکنگ پلارڈ اور سب کچھ اسی طرح یہ سارا کچھ انہوں نے فراد کیا ہوا ہے اور یہ پچھلے چھ سال سے ان کا فیار کے مطابق ان کا کہنا ہے جی مدہی کا کہ پچھلے چھ سال سے طریق پہ طریق دیے جا رہے ہیں چھ سال پہلے ان سے انہوں نے ساڑھے ستران لاکھ رپے لیا تھا اور جو ابھی تک اس کا کچھ نہیں بنا اور تیسرا مقدمہ ہے جی یہ فور ایٹی نائن ایف ہے جی اور یہ میزان بینک میں ان کا ہوا ہے جی اور اس میں دیکھیں وہاں یہ ہے گوری ٹون کے اندر ہی دیکھ گیا لیکن یہ ہے دوسرا چیک ڈسانر کا اب اس کے بعد آتے ہیں جی اگلا مقدمہ ہے سر جی تین سو اکتر بٹا چوبیس اور بجورہ میں جی چار سو بی چار سو اٹھا چار سو کتر اور گوری ٹون فیس سیون ہے جی امران ارشد صاحب اس میں مدعی ہیں اور جو ملزم ہے جی جانگیر اکبر صفیر اکبر وغیرہ اور انہوں نے تقریباً جی لاکھوں روپے اس پارٹی سے بھی لیے ہوئے اور تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے 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 لیے تھے دو ہزار ٹھارہ میں ان سے اور یہ ان سے فراد کر کے اسی ٹائم اسی طرح لیٹر جاری کیا اور اسی طرح ہوئی جو گوری ٹون کی انزامیہ کا جو معاملات ہیں اسی طرح سارے چل رہے ہیں جی اگلا مقدم ہے جناب تین سو ستا سٹھ بٹا چوبیس اور یہ جی چار سو چھے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی گوری ٹون کے اندر یہ ہے اور اس کے جو مدعی ہیں جی محمد حسن خان صاحب ہیں اور اس میں تقریباً یہ ملزم ہے جی جی بابر علی صاحب ہیں جی یاسر علی صاحب ہیں جی جو پسران غلام مہیدین اور محمد مبشر نامی محمد یا سین نامی یہ بھی وہیں وہیں کے لوگ ہیں جن کے اوپر گوری ٹون کے اندر جو کام کرتے ہیں جی جو لوگ گوری ٹون کے اندر ہی فراڈ کرتے ہیں اور اگلا مقدم ہے جی تین سو چھے سٹھ بٹا چوبیس یہ چار سو بیس چار سو ٹھار چار سو کتر ہے جی یہ بھی گوری ٹون فیس سیون کے اندر ہے جی اور اس میں ملزمان ہے جی چودری عبد الرحمن صاحب چودری رمضان صاحب چودری راجہ سفیر راجہ جانگیر اکبر صاحب سلطان سلمان اکبر صاحب عزر ستی صاحب اور عبد الرحمان بٹ صاحب یہ اس تاریخ کو پرچا ہوئے ہیں یہ سر وہ ہے جی یہ اس کی ابلیکیشن آئی تھی جی دو پانچ کو دوزار چوبیس کو اور اس میں انہوں نے فراڈ کیا تھا جی تقریبا ساڑھے سولہ لاکھ ٹھیک ہے ساڑھے سولہ لاکھ انہوں نے فراڈ کیا تھا اور فراڈ کر کے اسی طرح اپنا لیٹر جاری کر دیا اور اسی طرح انہوں نے وہی جو ان کے پرانیت کنڈے ہیں اور اس کے بعد مقدمات ہے جی تین سو پینسٹھ بٹا چوبیس چار سو بیس چار سو اٹھار چار سو کتر ہے جی غوری ٹون فیس سیون ہے جی اور اس میں بھی ملزمان ملزمان ہے جی وہ چودری عبد الرحمان صاحب ہیں چودری رمضان صاحب ہیں جی راجہ صفیر اکبر صاحب ہیں جی راجہ سلمان اکبر صاحب ہیں جی راجہ جنگیر اکبر صاحب ہیں جی راجہ شبہان صاحب ہیں جی چودری امار عزر ستی صاحب ہیں جی اور اس میں بھی انہوں نے سر تقریباً لاکھوں روپے کا اس بندے کے ساتھ آٹھ سال گزر جانے کے بعد یہ مدہی کا کہنا ہے جی کہ آٹھ سال گزر گئے ان لوگوں نے ابھی تک کوئی پلاٹ نہیں دیا کوئی پیسے نہیں دیئے اور یہاں ان لوگوں نے بھی اس سے لاکھوں روپے لے لیے تھے گئے اس کے بعد اگلا مقدمہ آتا ہے یہ دو ہزار پندرہ میں اس بندے کے ساتھ فراد کیا تھا یہ نو سال تو ہو گئے اس کو ویسی زریل ہوتے ہوئے اور آٹھ سال اس کو چکر کٹتے ہیں ایک سال تو اس نے ویٹ کیا شاید اس کو مل جائے کچھ اگلا مقدمہ جی تین سو چونسٹھ بٹا چو چوبیس یہ چار سو بیچ چار سوٹاٹ چار سو کتر اور یہ بھی گوری ٹون فیس سیون کا ہے جی اور اس کے اندر جو ملزمہ جو مدہی ہے جی وہ آتف سجاور ولد سجاور خان ہے جی اور جو اس کے اندر ملزم ہے جی وہ چودری اسمان صاحب ہیں اکیلی پوری فلم میں اور یہ دو ہزار سترہ میں ہے اور اس سے بھی ڈاکھون پہ انہوں نے یہ پانچ مرلے کا اس کو پلات دیا اور اس کے بعد طریق پہ طریق طریق پہ طریق اور یہ اندزار کر کر کے ابھی اس کا پرچہ درج ہوا ابھی دیکھیں دوزار پندرہ میں دوزار سترہ میں اتنے سال پہلے جو لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجین کو دیکھے بیٹھے تھے وہ ابھی تک زلیل ہو رہے ہیں اور پرچہ دار جو رہے ہیں آٹھ اٹھ نونو دست سال بعد اگلا مقدمہ ہے جی تین سو ترین سٹھ بٹا چوبیس یہ بجوروں میری چار سو بیس چار سو ٹھٹھ چار سو کتر اور یہ غوری ٹون فیس سیون میں ہے جناب اور اس کا جو مدیعہ راجہ محمد رزوان صاحب اور اس میں جو ملزمان ہے جی وہ چودری عبد الرحمن صاحب اور یہ چودری عبد الرحمن صاحب وہی ہیں جی جو لوگوں کے اوپر جو صافیوں کے پر مقدمات درج کرتے اور انہی کو حراسان کیا جاتا ہے یہاں سے یہ نکال دیں اور اس میں جو ملزمان ہے جی اس میں چودری عبد الرحمن صاحب ہیں جی چودری رمضان صاحب ہیں جی راجہ صفیر اکبر صاحب ہیں جی راجہ سلمان اکبر صاحب ہیں جی راجہ جنگیر اکبر صاحب ہیں جی راجہ شبان صاحب ہیں چودری امار اور عزر ستی صاحب ہیں جی اور یہ بھی لاکھوں روپے لٹا کے اور کتنے سالوں سے دو ہزار پندرہ سے دوہزار پندرہ سے زلیل ہو رہے ہیں انہوں نے بھی لاکھوں روپے اپنے ڈبو دیئے انہوں نے کبھی کچھ نہ بنا اس کے بعد آتا ہے جی دو تین سو باسٹھ بٹا چوبیس اور بجوروں میں جی چار سو بیس چار سو بیس کس جگہ ہوئی ہے جی گوری ٹون فیس سیون میں ہوئی ہے جی اور اس کو جو مقدمہ کا مدعی ہے جی سردار گوھل رحمان ہے جی اور جو ملزم ہے جی وہ چودری رمضان صاحب ہیں جی اور راجہ امار ازر صاحب ہیں جی اور انہوں نے تیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے انہوں نے مانگے سے اور کلیر کرتے کرتے اس سے سترہ لاکھ روپے انہوں نے لیے اور پھر اس کے بعد یہ چیک اس کو دے دیئے گے جو بہنس ہوئے اور آگے پیچھے اور بس ٹوٹل فراد پہ انہوں نے یہ سارا گیم کی اس کے بعد مقدمہ نمر ہے جی تین سو اکاسٹھ بٹا چوبیس چار سو بیس چار سو ٹھار چار سو کتر اور یہ بھی گوری ٹون فیس سیون میں ہے جی اس کا عطا اللہ باسی صاحب اس کے مدعییں دی اور جو ملزمان ہے جی اس میں چودری عبد الرحمن صاحب چودری رمضان صاحب راجہ سفیر صاحب راجہ جنگیر اکبر صاحب سلمان اکبر صاحب عظر ستی صاحب عبد الرحمن بٹ صاحب اور انہوں نے بھی اسی طرح لاکھ روپے اس پارٹی سے لے لیے اور اس مدعی کو بس ضلیل کیا جا رہا ہے اور یہ تقریبان ہے دو ہزار میرے خیال میں پندرہ سے دو ہزار بارہ سے دو ہزار بارہ سے دو ہزار چوبیس ہے یہ بارہ سال بعد اس کا مقدمہ درج ہوا اور یہ بارہ سال پہلے سے لاکھوں پہ دے کے اور ابھی تک زلالت جو انہوں نے سمیٹی ہوئی ہے اس کے بعد ہوتا ہے جی تین سو ساٹھ بٹا تھانہ قرال کے اندر تین سو ساٹھ بٹا چوبیس اور بجوروں میں جی چار سو بیس اور غوری ٹون فیس سیون ہے جی جس کے مدعی ہیں جی محمد عمران صاحب اور ملزمان میں جی چودری عثمان صاحب فیصل شہزاد اور عمر خان صاحب اور یہ انہوں نے بھی اسی طرح چھ مرلے کا پلات انہوں نے اس کو کہا کہ بیچا تھا لیکن اس کو پلات نہ ملا سولہ لاکھ میں تیہ پایا تھا اور لاکھوں پہ لے کے اس کے بعد ابھی تک یہ بندہ زلیل اور اس کے بعد ہے جی مقدمہ نمبر تین سو انسٹھ بٹا چوبیس بجوروں میں جی چار سو بیس چار سو ٹھاٹھ چار سو کتر اور یہ بھی غوری ٹون فیس سیون میں جی اس کے مدعی افاق حمید صاحب اور ملزمان میں چودری عبد الرمان صاحب چودری رمضان صاحب راجہ صفیر صاحب اور راجہ جنگیر صاحب اور راجہ سلمان اکبر صاحب اور ان انہوں نے بھی اسی طرح ہی کیا نہیں لاکھوں روپے اڑپ کر لیے اور کچھ بھی نہیں لیٹر دے کے بس اس کے بعد زلالت اب دیکھیں اتنے مقدمات درج ہونے کے بعد بھی اور ہماری پولیس وہاں پہ جو اصل مالکان ہیں ان کو ڈھونڈنے میں ابھی تک ناکام ہے بہت شکریہ عمر چودری صاحب تو ناظرین تھانا قرال جو ہے وہ غوری ٹون کے خلاف مقدمات کے حوالے سے تقریباً اس کی تمام علماریاں بھر چکی ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک جو ہمارا لوٹا گیا مال ہے وہ ابھی تک واپس نہیں مل سکا دوسری طرح پولیس کا موقف اپنی جگہ پہ ہے کہ مال کوئی برامد ہوگا تو وہ دیں گے نا دیکھیں کہیں ڈکیٹی ہوتی ہے چوری ہوتی ہے پھر مال جب برامد ہوتا ہے تو پولیس ورسہ کو تلاش کر کے ان کو دیتی ہے پولیس پرچہ دری کرتی ہے اب مال جب جنہوں نے لوٹا ہے ان سے برامد ہوگا تو جن کا لوٹا گیا مال ان کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ غوری ٹون میں اور مقدمات کس کے خلاف کون سا مقدمہ تیار ہے کون سا درج ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جیڈیشنل کمیشن جو بنا ہوا ہے اس کی کاروائی کہاں تک پہنچیا اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے شمشاد مانگٹ اور عمر چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ